ایک جلدی میں کہ جی اس کو بس پڑے بغیر آپ پاس کر دیں اور ایک اچھی سپیرٹ میں کبھی آئی ایم ایف نے کھا ہے کبھی کس نے کھا ہے کبھی کس نے کھا ہے وہاں پہ جو میں نے محول دیکھا اس پہ میں نے کمیٹی میں بھی اتجاج کیا اور میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے واک اوٹ کیا لیکن وہاں پہ چند بزرگ اور قابل اترام پارلیمنٹیرینز نے مجھے کہا اور میں باقی جو میٹنگ کی پروسیڈنگ سی میں نے وہاں پہ بیٹھا رہا لیکن میں نے جو اس دن پر ڈکٹ کیا تھا وہ زیادہ دیر نہیں لگی وہ سچ ثابت ہو گیا یہ جو آج ٹویٹ آیا ہے یہ اس تمام محول کو ویشی ایٹ کرتا ہے جو محول جناب سپیکر جناب ڈیپٹی سپیکر آپ نے اور سپیکر صاحب نے جو ہے اس محول کو ڈیویلپ کرنے کی کوشش کی اور اس میں سب نے حصہ ڈالا سرکاری پارٹی نے بھی حصہ ڈالا لیکن اس طرح کا ریسپانس جو ہے نہیں ملا اور پی ٹی آئی کے رینک اینڈ فائل کی جو ڈیسپریشن ہے وہ انتہا کو پہنچ گئی ہے اور یہ ٹویٹ جو آج آیا ہے یہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے جناب والا بار بار سی ایم کی پی کا نام لیا جا رہا ہے میں پھر اپنے اس سائیڈ کے کولیس کی ساتھ میں پھر ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ وہاں زبردستی نہیں گئے ہوئے تھے وہ ساتھ آٹھ گھنٹے وہ اپنی مرضی سے رہے ہیں اور مرضی سے اٹھ کے آئے ہیں بانی پی ٹی آئی ان کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے رابطے ہیں بوقت ضرورت وہ ان رابطوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن ساتھ اس جو میسیج انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے دیا ہے ٹویٹر پہ دیا ہے اس کو بھی جو ہے وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں جناب اپنی سپیکر یہ ایک دوگلی پالیسی ہے جو کریڈیبلیٹی پہلے تو ان کی قطی طور پہ نہیں ہے اگر پچھلے دو تین روز میں کوئی کریڈیبلیٹی یہاں پہ بلٹ اپ ہوئی ہے ایک محول پیدا ہوا ہے وہ سارے کے سارے اس محول کی امارت جو ہے وہ مسماروں کے زمین پہ گر پڑی ہیں جناب والا لیڈر اف اپوزیشن تقریر کر رہے تھے تو مجھے خوشگوار حیرت ہوتی تھی یہ جب نواز شریف کے ساتھ تھے تب بھی یہی تقریر کرتے تھے مشرف کے ساتھ تھے تب بھی اتنی جوش کے ساتھ تقریر کرتے تھے کسی اور پارٹی کے ساتھ تھے مجھے یہ آٹھ جو ہے مجھے بھی کوئی سکھا دے کہ میں ہر پارٹی کے ساتھ مل جاؤں اور اسی طرح تقریر کروں جو جناب والا یہ کمیٹی جو ہے میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس کا کوئی جواز اب باقی نہیں رہتا جو اب ہال جو ہے اس ہاؤس میں کریئٹ ہو گیا ہو گیا ہے اور اس کا ذمہ وار جو ہے وہ وائد شخص ہے وہ بانی پی ٹی آئی اور آویسلی اس کے فالورز جناب والا جو یا یا خان کا ریفرنس دینے والا یا یا خان کو آرمی چیف کس نے بنایا تھا ایوب خان نے بنایا تھا اس جرم میں وہ بھی شریف تھے کہ ایسے شخص کو آرمی چیف بنایا گیا جس نے ملک توڑ دیا اگر اس کی مثال دی جاتی ہے تو پھر اس کی مثال جو ہے وہ جو ہے صادق آتی ہے ایوب خان فیلڈ مارشل فیلڈ مارشل تو میں نہیں کہوں گا فیلڈ مارشل تو خود بنے تھے کمانڈرین چیف جو تھے اس وقت آرمی کے ان پہ بھی صادق آتی ہے اللہ کے فضل سے یہ ملڈ ڈسنٹیگریٹ نہیں ہوگا لیکن عمران خان جو خیبر پختون خان میں جو چیز جس آگ کو جلانے کی کوشش کر رہا ہے یا اس کو بڑکا رہا ہے وہ ضرور بیج بوئے جا رہے ہیں کہ ایک جو ہے آپشن ان لوگوں کے پاس رہے کہ کل جو ہے کے پی میں جا کے خدا خاصتا خدا خاصتا یہ علیتگی کی تاریخ نہ چلائیں اور ساری زبان جو ہے اس دن جلسے میں جو بولی گئی وہ ساری کی ساری ایک علیتگی پسندوں کی زبان تھی اگر آپ تاریخ کے جروکوں میں درہا جانکیں تو جن لوگوں نے بھی اس ملک کے حصے بخرے کرنے کی بات کی وہ بھی اتنی تلخ زبان نہیں استعمال کرتے تھے آپ نے ایک ساتھ والے صوبے پنجاب کے اوپر جس میں اللہ کے فضل سے ساری قومیتیں بستی ہیں پنجاب نے اللہ کے فضل سے ساری قومیتوں کو ویلکم کیا ہے یہاں پہ اللہ کے فضل سے کوئی غیر محفوظ نہیں ہے اسی طرح سندھ ہے کراچی ہے خیبر پختونخواہ ہے بلوجستان میں واقعات ہوتے ہیں لیکن آپ کوئی کوئی صوبہ جو ہے یہ نہیں کہتا کہ ہم لشکر لے کے جو ہے آپ پہ اب حملہ وروں گے آپ نے جو میڈیا والی بات جو تھی اس پہ اپولوجائز کر لیا کیونکہ میڈیا کی آپ کو ضرورت ہے یہ جو صاحبان خواتین و عزرات جو بیٹھے ہیں پریس گیلویں ان کی آپ آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کا نیریٹیف جائے جتنا بھی زیادہ انٹی پاکستان ہو اس کو کس نہ کسی طرح جو ہے آگے بڑھاوا مل سکے اس لیے آپ نے آپ نے باقی جو اس دن چیف منسٹر کے پی نے جو کچھ کہا کسی بات پہ پشمانی یا پشتاوا یا اس کو بیک ٹریک نہیں کیا گیا وہ پاکستان کی وعدت کے خلاف تھا جنابی والا یہ ہم نے جو جب پی ٹی آئی حکمرانی کر رہی تھی تو مجودہ آرمی چیف اس وقت ڈی جی آئی ایس ای رہے ان کو ہٹایا گیا بلاول بٹو صاحب نے صحیح کہا کہ انہوں نے وسل بلو گئی کہ جنابی والا آپ کی وزیر اعظم صاحب آپ کے گھر میں آپ کی کیا کہتے ہیں زید سر پرستی میں کرپشن ہو رہی ہے کرپشن کے ثبوت دیئے اور بعد میں وہ کرپشن جو ہے سامنے بھی آئی کہ کیا کیا گل کھلاتے رہے اگر کوئی کرپشن کے ثبوت دے تو اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں آپ نے یہاں پہ ہم رائیڈ یہ ریزرو کرتے ہیں کہ اس رات کو جس رات انہوں نے اسیمبلی جو ہے ڈیزولف کی اس کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہم یہ رائیڈ ریزرو کرتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر جو ہے جڑیشری کو کے سامنے جائیں یہ معاملہ وہاں پہ ایجیٹیٹ کریں کہ اس دن آئین توڑا گیا تھا آرٹیکل سکس کی جو ہے خلاف ورزی ہوئی تھا اس سے بڑا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آئین توڑا گیا اور ہمارے آئین توڑنے کی جو بنیاد تھی جو ہمارا جو ایجیٹیٹ جو ہم نے کیا سپریم کورٹ نے اس کے اوپر مور سبت کی یہ جو دو دن کا جو ہے ٹروس جو تھا وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا ہے ان لوگوں کی نااک بوتنگیشی کی نظر ہو گیا ہے میں نے جو پرسوں کہا اس میٹنگ کے اندر درست کہا کہ وہ کمیٹی جو ہے کسی کی گریوینس کمیٹی نہیں ہے وہ اس ہاؤس کی کم از کم عزت بحال کرنے کے لیے احترام بحال کرنے کے لیے اس کو چلانے کے لیے وہ کمیٹی بنائی گئی تھی میرا وہاں بے واک آؤٹ جو ہے وہ سچ ثابت ہوا آپ بتائیں یہ جو ٹویٹ ٹویٹ کیا ہے بانی پی ٹی آئی نے اس کے بعد کوئی شک رہتا ہے لیکن ابھی بھی ڈبل گیم ہو رہی ہے اور ڈبل گیم جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ذریعے ہو رہی ہے مجھے بتائیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے مطلق ان کے یہ خیالات ہیں تو پچھلے ڈیر سال سے ہم سے بات نہیں کرتے بار بار کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان سے بات کروں گا قبلہ ان کا جو ہے وہ پنڈی ہے جی ایچ کیو ہے سیاسی قبلہ تو یہ ہونا چاہیے یہ ہاؤس ہونا چاہیے یہ پارلیمنٹ ہونی چاہیے یہ قومی اسیمبلی ہونی چاہیے اگر یہ باتیں جو آج انہوں نے ٹویٹ میں درج کی ہیں لکھی ہیں جو جنابے ڈیپٹی سفیکر پھر اسٹیبلشمنٹ سے کیوں بات کرنا چاہتے ہیں جنرل آسم منیر صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ ہیں ان کے پاؤں گرنا چاہتے ہیں پھر ساتھ ٹویٹ بھی کرتے ہیں سر پاکستان کی سیاست میں بڑی بڑی دو نمبری ہوئی ہے اس سے بڑی دو نمبری کوئی نہیں ہوئی بڑی بڑی دو نمبری ہوئی ہے میں نہیں کہتا کہ پاکستان کی سیاست پاکستان تھی یپویتر تھی ہم لوگوں سے بے شمار غلطیاں ہوئی ہیں قاضی فائز عیسیٰ کو انہوں نے نشانہ بنایا جنرل فیض صاحب جو اندر پتہ نہیں وہ بانی پی ٹی آئی کے مطلق کیسے گانے گا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ گانا گا رہے ہیں کہ آجا بالم تیرا انتظار ہے تو اس قسم کا گانا اندر وہ گا رہے ہیں تو وہ وہ کیا کہہ رہے ہیں انہی کے ذریعے جو ہے دھرنا دلوایا گیا اس کے بعد فیصلہ آیا ایک شخص کو جو ہے اور اس کے بعد اپالوجیرز کیا گیا ان سے معافی مانگی گئی اس وقت کہ پریزیڈنٹ اف پاکستان جو ہے ان ریکارڈ ہیں انہوں نے فیض ایسا سے معافی مانگی کن سے زیادتی ہوئی ہے یہ ریفرنس فائل نہیں ہونا شایئے تھا یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں یہ زیادہ کوئی سو سال پرانی بات نہیں ہے یہ تین سال پرانی بات ہے جناب ایڈیپٹی سپیکر وہ کچھ کچھ عزت عبرو ہوتی ہے سیاستدانوں کی یا سیاسی ورکروں کی اگر وہ اپنی بات سے مکرتے بھی ہیں تو کچھ دیر لگاتے ہیں یہ تو چوبیس گھنڈے نہیں کھڑے رہتے ہیں اپنی بات کے اوپر ہر بات پر یو ٹرن بالکل صحیح کہہ رہی ہے میری بین جناب ایڈیپٹی سپیکر سات گالیاں اور سات مذاکرات صرف ان سے آپ دیکھئے گا یہ زیادہ دن نہیں لگیں گے یہ دو تین چار دن کی بات ہے پھر وہی گانا گائیں گے جو گا رہے ہیں پچھلے بین کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں اگر میسج بیجا تھا اول تو میں اس بات کو نہیں مانتا اگر اسٹیپشمنٹ نے جلسہ ملتوی کرنے کا میسج بیجا تھا پھر اینی تابعہ داری ہیں پانچ منٹ نہیں لگے جیلاں کھل گئی ہیں ہی ہی ہاں جلسے ملتوی ہو گئے ہیں اتنی تابعہ داری تو جو ہے آرمی چیف کے جو ہے کوئی میرا سب آڈینیٹس نہیں ان کتنے کرتے جتنی انہوں نے کی ہے اور آج ان کے خلاف ٹویٹ کر رہے ہیں آپ کہیں ایک آپ کا موقف ہو ایک نظریہ ہو ایک سٹینڈ ہو تو بندہ اس کو جو ہے یکسوی کے ساتھ اٹیک بھی کر سکتا ہے یہ شفٹنگ سینڈز جو ہیں پولٹیکل ڈیزرٹ کے اندر اس سے تو یہ بھی نہیں پتا لگتا کہ آج انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے تک کل کو منت ترلہ تو نہیں شروع کر دینا یہ ویریفائی کروائیں انہی کے فائدے کی بات ہے کہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے یا ان کے بہاب پر کسی نے ٹویٹ کیا ہے میں پھر کہوں گا کہ بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈا پور کی باتوں پر معذرت کی ہے صرف ان سے معذرت کی ہے میڈیا والوں سے ان کو اس بات کا اندر بھی احساس ہے کہ میڈیا کتنا لیتھل ہو سکتا ہے جنابِ علیہ یہ جس راستے پہ چل نکلے ہیں میرے نہیں خیال کہ اس میں کوئی واپسی کا راستہ جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے خواہشوں پہ تو کوئی پر بندی نہیں ہے یو عمر جی کے خواہشوں پہ تو کوئی پر بندی نہیں ہے میں میرے ذہن میں ایک معاورہ آ رہا ہے تھوڑا سا غیر پارلیمنی ہو جائے گا تو میرا رہنے دیتا ہوں لیکن جنابِ ڈیپٹی سپیکر یہ بھی اچھا ہوا کہ آپ کی جو نیک نیتی تھی سپیکر صاحب کی جو نیک نیتی گوڈ انٹینشن سی ہمارے ساتھ کیا ہوا اس ہاؤس میں اس وقت سپیکر صاحب سپیکر کی چیئر نے کس طرح رسپانس دیا انہوں نے کتنے ہمارے گریوینسز دور کیے وہ اس ہاؤس کی جو درو دیوار اس کی گوائی دیتی ہیں لیکن اٹھالیس گھنٹے نہیں گزرے یہ ان کا اصلی چیرہ جو ہے سامنے آگیا ہے میرا خیال ہے کہ یہ وقت کا زیاہ ہوگا یہ کمیٹی جو ہے اس کو دریا برد کریں اور جو ان کی اصلیت ہے جس طرح ان کی کنفرنٹیشن ہونی چاہیے اس طرح ان کو کنفرنٹ کریں دو چار دن کی بعد ہے اللہ خیر کرے گا بہت شکریہ اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے